اگر آپ گھر میں آئیں اور کمرے میں جا کے دیکھیں اور وہاں بہت مٹی پڑی ہوئی ہو آپ کے ٹیبل جو شیشے کا تھا اس کے اوپر تو آپ فوراً ایک اندازہ لگا لیتے ہیں اوہو کوئی کھڑکی کھلی رہی آنٹھی آئی ہوگی اور وہاں سے مٹی ساری کمرے میں آگئی تو آپ کھڑکی بند کرتے ہیں اسی طرح انسان کا دل اس کے اللہ نے چار دروازے بنائے ہیں چار کھڑکیاں بنائی ہیں نور بھی وہیں سے آ سکتا ہے اور ظلمت بھی وہیں سے آ سکتی ہے وہ چار دروازے بڑے غور سے سمجھنے کے قابل ہیں ایک ہے انسان کی نظر نگاہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے مین گیٹ یہی ہے قلب کا جو آنکھ غیر محرم پہ پڑتی رہے گی اس دل کے اندر پالیشن آتی رہے گی پھر دوسرہ ہے انسان کے کان کان میں اگر خلاف شرع باتیں آتی رہیں گی موسیقی سنتا رہے گا تو وہاں سے بھی ظلمت آتی رہے گی تیسرہ ہے انسان کی زبان زبان پہ اگر فسک و فجور کی باتیں رہیں گی تو اس کا اثر دل پر پڑے گا اور چوتھے ہے انسان کا دماغ سوچ جیسے خیالات رہیں گے ان خیالات کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے مردوں میں عام طور پر پالیشن نگاہوں کے کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے یعنی زیادہ جاتے ہیں اور عورتوں میں زیادہ پالیشن دماغ کے راستے سے جاتی ہیں کہ ان کو پرانے گدرے ہوئے اوقات میں جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کی سوچیں سوچتی ہیں فینٹیسی اور اس سے ان کے دلوں میں ظلمت جاتی ہے اور اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتی تو ان چار دروازوں کو بند کرنا پڑے گا اسی کو مولانا روم نحوطلہ نے فرمایا اگر تو حق کا راز نہ پائے تو میرے اوپر ہسی کرنا ان تین چیزوں کو بند کر لے تو ہمیں ان دروازوں کو بند کرنا پڑے گا تاکہ دل میں پالیشن نہ جائے اور دل میں گناہوں کا اثر نہ ہو